اسلام علیکم اسے سیشن سیون او جنریشن وائی سیریز ہم نے اب تک کی گفتگو میں یہ تیع کیا تھا کہ انسان ایک ایسی مخلوق کے طور پر خلق ہوا ہے جسے اس ارادے کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا کہ وہ اپنے اختیار سے گروہ کرے اور مکمل کمالات تک پہنچے اور خدا کی میکسیمم بلیسنگز کو حاصل کرے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد آخرت کی لامتنا ہی نعمتے بھی اس کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کے کمالات کا آخری حدف اور آخری منزل کیا ہو سکتی ہے جہاں تک انسان کو پہنچنا ہے اس پورے جرنی کا اس پورے سفر کا لاسٹ ٹیشن کونسا ہے تو قرآن کریم نے جو حدف آخری انسان کے لئے مقرر کیا اس حدف کا انفرادی پہلو یہ ہے کہ انسان خلیفت اللہ کی منزل تک پہنچے ہر شخص خلیفہ خدا ہونے کے مقام کو پہنچ جائے اور اس تمام سفر کا جو اجتماعی مقصد ہے اجتماعی حدف ہے وہ امت بننا ہے یعنی انفرادی حدف خلیفت اللہ ہونا ہے اور اجتماعی حدف امت بننا ہے تاکہ انسان اپنے مکمل کمالات کو کشف کر سکے اب سوال یہ کہ آیا انسان خود اپنی اقل سے کمال کے اس راستے کو مکمل طور پر تیہ کر کے اپنے حدف نہائی تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں پہنچ سکتا یہ بات ہم خود اپنے نفس کے اندر احساس کر سکتے ہیں کہ ہم ہماری اقل جو ہے وہ اس سفر کو تیہ کروانے میں نہ کافی ہے لہذا خدا کی طرف سے یقیناً کوئی ایک ایسا سلسلہ ہدایت ہونا چاہیے جو انسان کو انسان کے ان کمالات تک پہنچا سکے لہذا اس سلسلے میں ہدایت کے جو طریقے خدا نے مقدر فرمائے ہیں جو نظام مقدر فرمائے ہیں وہ دو ہیں نظام رسالت ہے اور نظام امامت ہے اور یہ دونوں سلسلے بتدریج اپنا کام مکمل کرتے ہیں نظام رسالت کا کام یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک مکمل امت کو تشکیل دے دیں اور جب یہ کام ختم ہو گیا تو سلسلہ رسالت کو ختم کر دیا گیا اور نظام امامت کا کام یہ ہے کہ اس تشکیل شدہ امت کو کمالات تک پہنچنے کا راستہ بتایا انسان کو انفرادی اور اجتماعی دونوں طور پر خودشناسی کے مرحلوں سے گزار کر خدا شناسی تک لے جائے یہ کام امامت کا کام ہے اس لئے امت اور امامت دونوں لازم و ملزوم ہیں قرآن حکیم نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لئے فرمایا کہ وہ تنہا امت تھے تو وہ ان کے لئے بھی فرمایا کہ انہی جائے لوگ اللہنہ سے امامہ ہم آپ کو لوگوں پر امامت عطا کرتے ہیں اس لئے کہ کوئی بھی امت امامت کے بغیر رہ نہیں سکتی امامت امت کو کمال تک پہنچانے کا نظام ہے اور خدا کا یہ نظام اس وقت اپنی تکمیل کو پہنچ جائے گا جب حضرت امام آخر الزمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے جیسا کہ آپ نے روایات میں سنا ہوگا کہ ظہور کی برکت سے عقلیں کامل ہو جائیں گے لوگوں کے عقلیں کمال تک پہنچ جائیں گے تو اس وقت یہ کامل عقلیں امام کی ہمراہی میں اپنے کاملات کو در کر سکیں گے